اچھا بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہاں ایک مطن ہے اور ایک اس کی شرعہ ہے بھئی مطن آپ پڑھ چکے ہیں وہ علامت افتازانی کا لکھا ہوا ہے اور شرعہ عبداللہ ابن حسین کی لکھی ہوئی ہے تو مطن جو ہے یہ صفحات کے اوپر اوپر چلے گا یہ ہر صفحے پر بعض جگہ کوئی ایک سطر آ رہی ہے سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا موٹا لکھا ہوا ہے یا درمیان میں لکیر ہوگی اور ہر صفحے کے اوپر ایک یا دو سطریں یہ مطن کی چلتی جا رہی ہیں یہ علامت افتازانی کا رسالہ تحزیب ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی یہ ہر صفحے کے اوپر چل رہا ہے اور یہ جو نیچے حصہ ہے سارا یہ وہ عبداللہ ابن حسین کی شرعہ ہے یہ علامت افتازانی جو جو اوپر بیان کر رہے ہیں یہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اس کی شرعہ بیان کرتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو لہٰذا ہم تھوڑا تھوڑا مطن میں سے پڑھیں گے اور پھر اس کی شرعہ نیچے پڑھ لیا کریں گے بھئی تو اب سب سے پہلے ذرا مطن کو دیکھئے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی هدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسله هدن هو بالاحتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلا آلہ وآصحابہ الذین سعیدوا فی مناہج صدق بالتصدیق وسعیدوا فی معارج الحق بالتحقیق وبعد فہذا غایت تحزیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی یہ سارا کیا چل رہا ہے مطن ہے یہ ہے علامت افتازانی کا رسالہ تحزیب بھئی جی اب ذرا دیکھیں مطن کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللذی حدانا جس نے ہمیں ہدایت دی جس نے ہماری رہنمائی فرمائی جس نے ہماری رہنمائی فرمائی سواعط طریق سیدھے راستے کی طرف یہ یوں ترجمہ کر لو جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ترجمہ سمجھ میں آرہا بھئی ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنا بھئی اور سواعط طریق سیدھا راستہ سیدھا راستہ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف یہ یوں ترجمہ کرو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں چلایا سیدھے راستے پر وَجَعَلَ لَنَا تَوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ اور بنایا لَنَا ہمارے لیے تَوْفِيقَ کو خَيْرَ رَفِيقٍ بہترین ساتھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا اور جس نے تَوْفِيقَ کو ہمارا بہترین ساتھی بنایا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی رفیق کا کیا معنی ساتھی بھئی اچھا یہ تھا مطن بھئی اب نیچے اس کی شرعہ ہم دیکھتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح اب شرعہ میں دیکھئے قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهُ قَوْلُهُ اَيْ قَوْلُ الْمَاطِنِي یا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ یہ حاضر امیر کس کو راج ہے ماطن یا مصنف جو بھی آپ ذکر کر لیں بھئی اور آگے الحمدللہ جو ذکر کیا یہ ماطن کا قول شارخ فرما رہے ہیں کہ مصنف کا جو قول ہے نا الحمدللہ اب آگے اس کی شرعہ کرنے لگے ہیں طریقہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی یہ پہلا دن ہے شرعہ اس طرح چلے گی اس لئے میں بیان کر رہا ہوں آسان باتیں ہیں بھئی تو جگہ جگہ پھر وہ قَوْلُهُ قَوْلُهُ آئے گا بھئی تو یہ اس کے ساتھ اس کی شرعہ کریں گے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر ان کے کلام کا تو دیکھیں افشارہ پر قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهُ مصنف کا قول الْحَمْدُ لِلَّهُ افتتح کتابہو بِحَمْدِ اللَّهِ بَعْدَ تَسْمِيَتِي افتتح آغاز کیا مصنف نے کتابہو اپنی کتاب کا بِحَمْدِ اللَّهِ اللہ کی حمد کے ساتھ بَعْدَ تَسْمِيَتِي بِسْمِ اللَّهِ کے بعد تسمیہ نہ اللہ کا نام لے نہ مراد یہاں بھی بسم اللہ ہے بھئی بسم اللہ کے بعد مصنف نے الْحَمْدُ لِلَّهِ کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا افتتح کتابہو مصنف نے کتاب کا آغاز کیا اس کو شروع کیا بِحَمْدِ اللَّهِ کس کے ساتھ اللہ کی حمد کے ساتھ بَعْدَ تَسْمِيَتِي کس کے بعد بسم اللہ کے بعد پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد الْحَمْدُ لِلَّهِ کے ساتھ کتاب کو شروع کیا اتباعاً بِخَيْرِ الْكَلَامِي اتباع کرتے ہوئے بِخَيْرِ الْكَلَامِي بہترین تمام کلاموں میں سے جو سب سے بہترین کلام ہے یعنی قرآن بھئی اللہ کا جو کلام ہے اس کا اتباع کرتے ہوئے وَاقْتِدَاءً اقتداء کا معنی ہے پیروی کرنا اور پیروی کرتے ہوئے بِحَدِيثِ خَيْرِ الْآَنَامِ انام مخلوق بھئی خیر الْآنام تمام مخلوق میں جو سب سے بہتر ہیں ان کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلِهِ الصَّلَةُ وَسَّلَامِ حضور علیہ السلام پر اور ان کی آل پر صلات و سلام ہو رحمت اور سلامتی ہو بھئی دیکھئے مصنف شارح بتلا رہے ہیں شارح بتلا رہے ہیں کہ مصنف نے کتاب کے شروع میں بسم اللہ ذکر کی اور اس کے بعد الحمدللہ ذکر کی مصنف نے ایسا کیوں کیا تو وجہ بتلا رہے ہیں بھئی مصنف نے بہلے بسم اللہ ذکر کی اور اس کے بعد الحمدللہ تاکہ تمام کلاموں میں سے جو سب سے اعلی کلام ہے یعنی اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید اس کی پیروی ہو جائے قرآن میں بھی پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے الحمدللہ ہے تو یہ برکت کے طور پر نکفالی کے طور پر تاکہ اللہ مقاصد آئے اس کتاب کو مبارک فرمائے اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور لوگوں کے لئے اس کو نافع بنائے تو لہذا مصنف نے کیا کیا اپنی کتاب کو شروع میں بسم اللہ اور اس کے بعد کس کو ذکر کیا الحمدللہ کیوں ذکر کیا کس کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کی پیروی کرتے ہوئے کیونکہ قرآن میں بھی پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ ہے بھئی وقتداء بحادیث خیر الانام اور اقتداء کا معنی بھی پیروی کرنا اور پیروی کرتے ہوئے انام کا کیا معنی بتلا ہے میں نے مخلوق بھئی خیر الانام جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھئی تو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے علیہ وعلیٰ علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام پر وعلیٰ علیہ اور ان کی آل پر صلاة اور سلام ہو رحمت اور سلامتی ہو رحمت اور سلامتی ہو آل آل یاد رکھئے آل جو ہے نا آل کے علماء نے متعدد معانی ذکر کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آل سے کون مراد ہیں کون مراد ہیں بعضوں نے کہا کہ بنو حاشم میں سے حضور علیہ السلام کی جو قریبی رشتہ دار ہیں حاشم حضور کے دادا پر دادا گزرے ہیں بھئی تو ان میں سے جو بعضوں نے کہا نہیں ان سے قریبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب تو بنو عبد المطلب میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں بعضوں نے کہا حضرت حسن حسین حضرت فعالی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم یہ مراد ہیں بعضوں نے کہا حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات مراد ہیں آل سے اور بعضوں نے کہا تمام مومنین مراد ہیں تو دس پندرہ بیس قوال ہیں بھئی اس بارے میں تو بہتر یہ ہے یہ چونکہ مقام دعا ہے دعا دی جاری ہے کہ حضور پر اور حضور کی آل پر صلات و سلام ہو تو اس کو عام رکھا جائے اور اس سے مراد لے لیں ہر متقی مومن ہر متقی مومن چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آل محمد کہ آل محمد کون ہے یا رسول اللہ وہ حضور نے فرمایا کل تقین ہر متقی ہر متقی مومن ہے بھئی تو آل کا کیا معنی ہر متقی مومن علیہ وعلیہ حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر یعنی آپ کا اتباع کرنے والے تمام متقی مومنین پر الصلاة و رحمت ہو والسلام اور سلامتی ہو تو شارح نے دو وجہیں ذکر کی کہ مصنف نے اپنی کتاب کے شروع میں کس کو ذکر کیا بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا دو وجہ سے ایک کیا وجہ قرآن کا اتباع کرتے ہوئے اور دوسرا حضور علیہ السلام کا اتباع کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے حدیث پر کا اتباع کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے معنی سمجھ میں آیا بھئی اچھا اب یاد رکھیں عبارت کے اندر آیا اتباعا اور آیا اقتداءا یاد رکھیں یہ مفعول لہو ہیں بھئی یہ کیا ہیں مفعول لہو آپ نے پڑھایا نہیں نحو کے اندر مفعول لہو وہ مصدر جو ما قبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرے میں نے اس کو مارا کس لیے عدب سکھانے کے لیے تو دیکھا یہ ذرب کی وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے عدب سکھانا تو ذرب توہو تعدیبن یہ تعدیبن کیا ہے مفعول لہو ہے یہ کیا کرتا ہے ما قبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے معلومہ یہ ذرب کس لیے لگائی گئی عدب سکھانے تو تعدیبن یہ مصدر ہے اور منصوب ہے دیکھو تعدیبن نصب آ رہا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے اتباعا یہ بھی مفعول لہو ہے اور اقتداءا یہ اسی پر عطف ہے یہ بھی کیا ہے مفعول لہو آغاز کی اپنی کتاب کا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے اس کی وجہ کیا ہے اتباع کرنا بخیر الکلام دیکھا وجہ ذکر کی جاری ہے تمام کلاموں میں سے جو بہتر ہے اس کا اتباع کرنے کے لئے وقتداءا بحدیث خیر الانامی اور تمام مخلوقات میں سے جو افضل ہیں ان کی حدیث کی اقتداء کرنے کے لئے پیروی کرنے کے لئے تو یہ اتباعا اور اقتداءا یہ منصوب ہیں کس بنا پر مفعول مفعول لہو ہونے کی وجہ سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے فَإِن قُلْتَ حَدِيثُ الْإِبْتِدَاءِ مَرْوِيٌ فِي كُلِّ مِّنَ التَّصْمِيَةِ وَالتَّحْمِيدِ فَكَيْفَ التَّوْفِيقِ فَإِن قُلْتَ یاد رکھئے یہ ان قُلْتَ کے ساتھ اعتراض ذکر کیا جاتا ہے ان قُلْتَ اگر آپ نے یوں کہا یعنی اگر آپ یہ اشکال کریں یہ اعتراض کریں آگے پھر جواب ذکر ہوتا ہے قُلْتُ یا تو میں یوں کہتا ہوں یا قُلْنَ تو ہم یہ کہتے ہیں یعنی ہم جواب یہ دیتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے یہ جگہ جگہ اس طرح آئے گا اب اسے سمجھ لو ان قُلْتَ اس کے ذکر کیا ذکر ہوتا ہے اعتراض ذکر ہوتا ہے اور آگے اس کا قُلْتُ یا قُلْنَ کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا ہے تو یہاں اعتراض کر رہے ہیں اعتراض پہلے سمجھ لیں آپ یاد رکھئے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو حدیثیں ہیں بھئی دو حدیثیں اور وہ حدیثیں لکھ لیں بھئی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے لکھیں بھئی یہ حدیث کے الفاظ لکھ لیں بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں کے بارے میں احادیث آتی ہیں بھئی احادیث آتی ہیں چلیے جی لکھئے بھئی کلو امر کلو امر زیبال زال ہے زال اور یا زی اور بال با علف لام الگ کلو امر زیبال لم يبدأ لم یبدأ یا با دال اور حمزہ لم يبدأ فیہی فیہی بی بسم اللہ دو دفعہ بائے گی بی بسم اللہ فہو عبطر عبطر علف با تا دو نقطوں والی اور را عبطر اسی طرح الحمدللہ کے بارے میں حدیث آتی ہے دوسری حدیث بھی لکھ رہے ہیں بھئی کلو امر زیبال کلو امر زیبال لم يبدأ فیہی لم يبدأ فیہی بی الحمدللہ الحمدللہ لکھنا آتا ہے بھئی الحمدللہ بس الحمدللہ کہ علف کے ساتھ با بھی شروع میں جوڑ دو بس تو دو علف نہیں لکھنے ایک ہی علف لکھنا ہے الحمدللہ والا علف ہی یہ با کے ساتھ جڑ گیا بی الحمدللہ با علف لام حا بل بی الحمدللہ لفظ اللہ کا علف نہیں ڈالنا بھئی لی اللہ اور دو لام ڈالنے ہیں تین لام نہیں ڈالنے بھئی عموماً طلبہ غلطی کرتے ہیں لفظ اللہ کے ساتھ لام جار رہا مل جائے لی اللہ تو وہ پھر تین لام بعض اوقات ڈال دیتے ہیں تین نہیں دو لام الحمدللہ بی الحمدللہ لکھ لیا بھئی دوبارہ سنیں کل امر زیبال لم یبدأ فیه بی الحمدللہ فہوا اقطع فہوا لکھیں بھئی یہ پوری نہیں ہوئی ابھی حدیث فہوا یہ دوسری حدیث فہوا اقطع علف قاف دو نقطوں والا طوا طوا ہے اور عین ہے اقطع لکھ لیا بھئی یہ دونوں حدیثیں آپ نے زبانی یاد کر کے مجھے کل سنانی ہے بھئی یہ بسم اللہ کے بارے میں کیا حدیث آتی ہے اور الحمدللہ کے بارے میں آتا ہے کل امر زیبال لم یبدأ فیه بی الحمدللہ فہوا اقطع اقطع بھی آتا ہے اس میں بھی ابتر بھی آتا ہے تو مختلف روایات بھئی معنی سمجھ لو بھئی کل امر زیبال زیبال اصل میں تھا زوبال زوبال آپ نے پڑا ہے زوب کس لیے آتا ہے اس میں جنس کو کسی کی صفت بنانے کے لیے زوبال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو یہاں اسی طرح زوبال ہے لیکن حالت جری میں ہے تو زازی حالت جری میں کیا آئے گی یا آئے گی زیبال اور بال کہتے ہیں شان کو بھئی شان کو دل کو بھی کہتے ہیں شان کو بھی تو یہاں شان ہے زوبال شان والا یعنی اچھا کام اچھا زوبال کا کیا مانا ہوا اچھا کل امر زیبال ہر اچھا کام کل امر ہر کام ہر معاملہ زوبال جو کیسا ہو اچھا ہو شان والا ہو لم یبدع فیہی آغاز نہ کیا جائے اس میں بسم اللہ کس کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ فہو ابتار تو وہ ناقص ہوتا ہے کل امر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی کل امر زیبال لم یبدع فیہی بسم اللہ فہو ابتر ہر زوشان کام یعنی ہر اچھا کام لم یبدع فیہی بسم اللہ کہ اس میں آغاز نہ کیا جائے بسم اللہ کے ساتھ فہو ابتر تو وہ ناقص ابتر کا مانا ہے ناقص بھئی ناقص بھئی ادھورہ ادھورہ تو وہ ناقص ہوتا ہے اسی طرح نیچے والی حدیث کا بھی ترجمہ دیکھ لیں بھئی کل امر زیبال ہر شان والا کام لم یبدع کہ آغاز نہ کیا جائے فیہی اس میں بِالْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کے ساتھ فَهُوَ اَقْتَع تو وہ ناقص ہوتا ہے اَقْتَع کا بھی وہی مانا بھئی کٹا ہوا نامکمل تو وہ نامکمل ہوتا ہے ادھورہ ہوتا ہے مانا سمجھ میں آگیا بھئی لکھ لیا بھئی اب سنیے تقریب سنیں بھئی اب اعتراض ذکر کریں گے اعتراض یہ ذکر ہوگا کہ دیکھئے آپ نے کہا دو وجہ آپ نے ذکر کی کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے ساتھ کتاب کا آغاز کیوں کیا ایک وجہ یہ ذکر کی آپ نے قرآن کا مصنف نے قرآن کا اتباع کیا وہ تو بات ٹھیک ہے قرآن میں پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ دوسری کیا وجہ ذکر کی کہ کس کی اقتداء کی کس کی پیروی کی حضور علیہ السلام کی حدیث کی پیروی کی اس پر عمل کیا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں تو جیسے بسم اللہ کا ذکر ہے اسی طرح کس کا ذکر ہے الحمدللہ کا بھی ذکر ہے اور اگر آپ نے بسم اللہ سے آغاز کیا تو الحمدللہ والی حدیث پر تو عمل نہ ہوا حدیث میں تو کیا ایک حدیث میں کیا ہر وہ اچھا کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہے دوسری حدیث میں کیا آیا ہر اچھا کام جس کو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہے اب کتاب میں مطن میں ذرا دیکھو اوپر کس کے ساتھ آغاز کیا بسم اللہ سے تو ٹھیک ہے بسم اللہ والی حدیث پہ تو عمل ہو گیا کتاب کا آغاز کس سے ہوا بسم اللہ سے بسم اللہ سے لیکن الحمدللہ والی حدیث پر تو عمل نہیں ہوا اس کے ساتھ تو کتاب کا آغاز نہیں ہوا آغاز میں تو کیا آگئی بسم اللہ آگئی الحمدللہ تو بعد میں چلی گئی سورہ سمجھ میں آگئی تو ایک بسم اللہ والی حدیث پر تو عمل ہو گیا لیکن الحمدللہ والی حدیث پر عمل نہیں اور اگر الحمدللہ والی حدیث پر عمل کیا جاتا تو پھر تو بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا تھا تو ایک وقت میں ایک حدیث پر عمل ہو سکتا ہے دوسری پر عمل نہیں ہو سکتا تو بظاہر ان دونوں احادیث میں ٹکراؤ آ رہا ہے ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے آغاز کس سے کرنا چاہیے بسم اللہ سے دوسری سے پتا چل رہا ہے آغاز کسے کرنا چاہیے الحمدلی تو دونوں میں ٹکراؤ ہے تعارض ہے اس کو ٹکراؤ کو کیا کہتے ہیں تعارض تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہے تو مصنف نے تو ایک پر عمل کیا دوسری پر تو عمل نہ ہو سکا تو اس ٹکراؤ کو دور کرنے کی کیا صورت ہے ٹکراؤ کیسے دور کیا جائے گا سوال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے آپ کو آگے بھئی پہلے یہ اعتراض دیکھ لیں پھر اس کے بعد جواب دیکھتے ہیں بھئی فَإِنْ قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں یعنی اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ حدیث الابتداء مرویون کہ ابتداء والی حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے فِي كُلِّم مِنَ التَّصْمِيَةِ وَالتَّحْمِيدِ بسم اللہ اور الحمدللہ ہر ایک کے بارے میں اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ابتداء والی حدیث تو روایت کی گئی ہے بسم اللہ اور الحمدللہ میں سے ہر ایک کے لئے روایت کی گئی ہے بسم اللہ کے لئے بھی روایت کی گئی ہے اور الحمدللہ کے لئے بھی فَكَيْفَتْ تَوْفِيقُ تو ان میں توفیق کیسے ہوگی موافقت کیسے ہوگی باہم توفیق توفیق کہتے ہیں وَفَّقَ يُوَفِّقُ تَوْفِيقًا بابِ تفعیل ہے بھئی اور یہ عموماً جانبین سے فیل چاہتا ہے تو توفیق کا مانا یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ حدیث میں ٹکراؤ ختم ہو جائے ایک پہلی حدیث دوسری کے مطابق ہو جائے اور دوسری پہلی کے مطابق ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں توفیق بھئی کیا کہتے ہیں اور اسی کو تطبیق بھی کہتے ہیں تو کبھی توفیق لفظ استعمال کتابوں میں ہو جائے گا کبھی تطبیق آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے توفیق اور تطبیق کا کیا معنی ہے دو باتوں کو ایک بوسرے کے موافق بنانا دو باتوں کو ایک بوسرے کے مطابق بنا تبقہ سے نا مطابق بنانا ایک کو دوسرے کے اور دوسرے کو پہلے کے مطابق بنانا تو کونسی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں احادیث جن میں اس وقت ہمیں ٹکراؤ لگ رہا ہے وہ ٹکراؤ ختم ہو جائے اور وہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں بھئی یہ معنی ہے فقیفت توفیق تو ان میں توفیق کیسے ہوگی تطبیق کیسے ہوگی اشکال سمجھ میں آیا کیا کہ آپ نے کہا دو وجہیں ذکر کی ایک تو قرآن کی پیروی دوسرا حدیث کی پیروی تو سوال پیدا ہوتا ہے حدیثیں تو دو آتی ہیں ایک بسم اللہ کے بارے میں ایک الحمدللہ کے بارے میں بسم اللہ والی حدیث سے پتا چلتا ہے آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے الحمدللہ والی سے پتا چلتا ہے الحمدللہ سے کرنا چاہیے تو ایک وقت میں تو ایک پر عمل ہو سکتا ہے دونوں پر عمل ہو ہی نہیں سکتا تو اگر مصانف نے بسم اللہ والی حدیث پر تو عمل کر دیا لیکن الحمدللہ والی حدیث پر تو عمل نہیں کیا تو ان میں توفیق کیسے ہوگی کیا صورت اختیار کی جائے کہ اس وقت جو ہمیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ مصنف نے ایک پہ عمل کیا ہے دوسری پہ عمل کوئی ایسی تقریر کیجئے کوئی ایسا ہمیں جواب دیجئے کہ جس سے یہ اشکال ختم ہو جائے توفیق ان میں کیسے ہوگی تطبیق کیسے ہوگی تو آپ کو یہ بتلائیں گے بھئی کہ یاد رکھئے پہلے ابتدہ کی قسمیں سمجھ لیں ابتدہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک ابتدہ حقیقی ایک ابتدہ اضافی اور ایک ابتدہ عرفی ابتدہ حقیقی جو حقیقت میں جس سے آغاز ہو یعنی جو سب سے شروع میں آ جائے جیسے اس وقت بسم اللہ سب سے شروع میں ہے بسم اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں اس کو کہتے ہیں ابتدہ حقیقی ابتدہ اضافی اضافت کا کیا معنی ہوتا ہے نسبت غلام الزیدین یہ دیکھو آپس میں کیا ہے مضاف مضاف تو یہ غلام الزیدین یہ غلام کی میں اضافت کر رہا ہوں کس کی طرف زید یعنی نسبت کر رہا ہوں کس کی طرف زید کی کہ یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے یہ کس کا غلام ہے زید تو اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا اضافت کا کیا معنی ہے نسبت تو ابتدائے اضافی نسبت والی ابتداء کونسی ابتداء ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ابتدائے اضافی کون سے ابتدائے نسبت والے ابتدائے تو یاد رکھیں ابتدائے اضافی وہ ہے جو بعض کی نسبت سے آغاز میں ہو بعض چیزوں کی نسبت سے مثلا دیکھو یہ کتاب مثلا تہذیب مطن ہے اس کے شروع میں خطبہ ہے یہ جو مطن اوپر چال رہا ہے شروع میں کیا ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے حضور علیہ السلام پر درود ذکر ہوتا ہے اور آدھی کتاب وغیرہ کے بارے میں کوئی بات کر دی جاتی ہے اس کے بعد پھر مقدمہ آئے گا مقدمے کے اندر کچھ ضروری باتیں وہ ذکر کریں گے اس کے بعد جو اصل کتاب کے مسائل ہیں پھر وہ ذکر کریں گے تو پہلے خطبہ پھر مقدمہ پھر اس کے بعد مسائل کتاب تو اب دیکھئے الحمدللہ کو دیکھیں بسم اللہ کے اعتبار پھر سے تو یہ شروع میں نہیں اس پر کون مقدم ہے بسم اللہ لیکن بعد والوں کی نسبت سے دیکھیں تو یہ شروع میں ہے یا نہیں آگے جو خطبہ خطبے کا باقی حصہ آ رہا ہے یا آگے جو مقدمہ آ رہا ہے یا آگے جو مسائل کتاب آ رہے ہیں ان کی نسبت سے یہ شروع میں ہے یا نہیں تو یہ ابتدائے اضافی ہوئی کہ ان کی نسبت سے یہ کیا ہے شروع میں تو اضافی کا کیا ماناتا ہے نسبت سے تو بعض کے اعتبار سے شروع میں ہو سب کے اعتبار سے چاہے شروع میں نہ بھی ہو لیکن بعض کے اعتبار سے کیا ہو شروع میں ہو سورت سمجھ میں آگئے اس کو کیا کہتا ہے ابتدائے اضافی اور ایک ہے ابتدائے عرفی عرف آپ پڑھ چکے ہیں عادت عرف کسے کہتے ہیں عادت عام لوگوں کا جو طریقہ اور عادت ہوتی ہے اس کو عرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فقہ کے اندر بار بار اس لفظ کا ذکر آتا ہے تو ابھی سے سمجھ لو عرف کا کیا معنی ہے عام لوگوں کی عادت اور عام لوگوں کا طریقہ پھر دوہراؤ کسے کہتے ہیں عادت اور عام لوگوں کا طریقہ بھئی عام لوگوں کی عادت کیا ہے طریقہ کیا ہے آپ سبق شروع بھی کر دیتے ہیں آٹھ دس دن گزر گئے سبق چل رہے ہیں سبق چل رہے ہیں لیکن کتاب دس دن میں ختم ہوتی ہے یا پورے سال میں پورے سال میں ختم ہوتی ہے تو دس دن ہو گئے ہیں مثلا فرض کریں کوئی کتاب آپ چل رہی ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھئی یہ فلان کتاب میں آپ کہاں پہنچے آپ کہتے ہیں ابھی تو ہم شروع میں ہی ہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے حالانکہ دس دن گزر گئے ہیں تین چار صفحے بھی گزر گئے ہوں گے لیکن آپ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں شروع میں ہی ہیں سب اسی طرح بولتے ہیں یا نہیں معلوم ہوا شروع کے قریب قریب جو کچھ ہو یعنی یوں کہو مقصود سے پہلے جو جو کچھ بھی ہے وہ سارا گویا شروع میں ہی ہے عرف میں اس کو شروع ہی کہا جاتا ہے تو یہ کیا ہے ابتدائے عرفی تو ابتدائے کتنی قسم پر ہوئی تین نمبر ایک ابتدائے حقیقی ابتدائے حقیقی کسے کہتے ہیں بالکل شروع میں ہو حقیقت میں سب سے شروع میں ہو اس سے مقدم کچھ بھی نہ ہو اس کے بعد ابتدائے اضافی جو بعض چیزوں کی نسبت سے شروع میں ہو باقیوں کی نسبت سے چاہے شروع میں ہو یا نہ ہو لیکن بعض کی نسبت سے کیا ہو شروع میں ہو اور تیسرا کیا ہے ابتدائے عرفی جسے عرف میں جس کو شروع میں سمجھا جاتا ہے اور وہ جو اول حصے میں جو بھی آ جائے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے شروع ہی سمجھا جاتا ہے یہ یوں کہیں مقصود سے پہلے اس کتاب کو لکھنے میں مقصد کیا تھا اس کتاب کے مسائل تھے مقدمہ لکھنا مقصد نہیں تھا خطبہ لکھنا مقصد نہیں تھا تو خطبہ اور مقدمہ غیر مقصود ہیں اور آگے کتاب کے مسائل وہ کیا ہیں مقصود تو مقصود سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کیا ہے شروع ہی ہے تو اس کو سارے کو کیا کہیں گے ابتدائے عرفی ہی کہیں گے تو اب جواب سمجھ لو بھئی جواب سمجھ لو تین جواب دیں گے بھئی تین جواب پہلا جواب یہ کہ آپ نے دراصل اعتراض آپ کے ذہن میں اس لیے آیا کہ آپ نے سمجھا بسم اللہ والی حدیث سے بھی ابتدائے حقیقی مراد ہے الحمدللہ والی حدیث میں بھی ابتدائے حقیقی مراد اور ابتدائے حقیقی تو ایک توجہ ہے آپ نے اعتراض کیوں کیا کیونکہ آپ کیا سمجھے ابتدائے حقیقی مراد ہے اور الحمدللہ سے بھی اور ابتدائے حقیقی تو ایک وقت میں ایک سے ہو سکتی ہے دو سے تو ہوئی نہیں سکتی تو جب ایک پر عمل کریں گے دوسری سے عمل رہ جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے بسم اللہ والی حدیث میں جو لم ابتدائے کا ذکر آیا ہے اس سے ہم مراد لیتے ہیں ابتدائے حقیقی ہر اچھا کام جس کے بالکل شروع میں بسم اللہ نہ ہو فہو ابتر وہ کیا ہے ناقص ہے اور جبکہ الحمدللہ والی حدیث کے اندر جو ابتدائے کا ذکر آیا ہم اس سے ابتدائے اضافی مراد لیتے ہیں کیا لیتے ہیں ابتدائے اضافی جو مقصود کی یا باقی چیزوں کی نسبت سے شروع میں ہے بلکل شروع میں چاہے ہو چاہے نہ ہو تو جواب ہو گیا بھئی تو بسم اللہ والی حدیث میں ابتدائے سے کونسی ابتدائے مراد ہے ابتدائے حقیقی اور الحمدللہ والی میں ابتدائے اضافی دوسرا جواب بسم اللہ والی حدیث میں تو ابتدائے حقیقی ہی ہم مراد لیتے ہیں لیکن الحمدللہ میں اس کو محمول کر لیتے ہیں ہم ابتدائے عرفی پر کس پر ابتدائے عرفی پر یعنی جو مقصود سے پہلے پہلے جہاں بھی آجائے وہ سب کیا ہے ابتدائے تو بسم اللہ والی حدیث میں ابتدائے حقیقی مراد ہے اور الحمدللہ والی حدیث سے ہم کیا مراد لیتے ہیں ابتدائے عرفی پہلے جواب کیا تھا بسم اللہ سے مراد ابتدائے حقیقی اور الحمدللہ والی حدیث کس پر محمول ابتدائے اضافی پر دوسرا جواب بسم اللہ سے وہی ابتدائے حقیقی مراد لیتے ہیں البتہ الحمدللہ سے عرفی ہم مراد لیتے ہیں اس پر محمول کرتے ہیں تیسرا جواب یہ دیں گے کہ دونوں سے افتدائع عرفی مراد لے لیں کیا مراد لے لیں بسم اللہ سے بھی افتدائع عرفی مراد لے لیں الحمدللہ سے بھی یعنی جو مقصود سے پہلے پہلے آ جائے پھر اس میں چاہے ایک پہلے ہو چاہے بات دوسرا پہلے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن برحال دونوں سے کیا مراد لے دونوں کس پر محمول کر لیں افتدائع عرفی پر تو اب اس میں چاہے بسم اللہ پہلے ہو چاہے الحمدللہ پہلے ہو ابتداء عرفی ہے یا نہیں تو لہٰذا تین جواب ہو گئے بھئی پھر ذرا اعتراض دیکھ لیجئے فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ اعتراض کریں حدیث الابتداء مروی فِي كُلِّم مِنَ التَّصْمِيَةِ وَالتَّحْمِيدِ فَقَيْفَةَ تَوْفِيقُ کہ ابتداء والی حدیث وہ روایت کی گئی ہے ہر ایک بسم اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں یعنی بسم اللہ اور الحمدللہ میں سے ہر ایک کے بارے میں فَقَيْفَةَ تَوْفِيقُ تو ان میں توفیق کیسے ہوگی تطبیق کیسے ہوگی یعنی تعارض کیسے ختم کیا جائے گا قول تو تو میں کہتا ہوں میں جواب دیتا ہوں قول تو میں کہتا ہوں الابتداء فِي حدیث التَّصْمِيَةِ مَحْمُولاً عَلَى الْحَقِيقِي يَ کہ وہ ابتداء جو بسم اللہ والی حدیث میں ہے وہ محمول ہے عَلَى الْحَقِيقِي ابتداءِ حقیقی پر وَفِي حَدیث التَّحْمِيضِ عَلَى الْعِزَافِي اور الحمدللہ والی حدیث میں وہ محمول ہے ابتداءِ اضافی پر عَوْ عَلَى الْعُرْفِي یا ابتداءِ عُرْفِي پر یہ الحمدللہ سے صرف تعلق ہے الحمدللہ والی یا تو محمول ہے کس پر اضافی پر او علی العرفی یا کس پر عرفی پر تو دو جواب ہو گئے بسم اللہ حقیقی ہی پر محمول اور الحمدللہ اضافی پر محمول یا عرفی پر تو کتنے جواب ہو گئے دو جواب ہو گئے اوفی کی لیہی ما علی العرفی یا دونوں میں ابتداء محمول ہے علی العرفی یہ کس پر ابتدائے عرفی پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ والی حدیث کو محمول کیا ابتداء حقیقی پر اور الحمدللہ والی کو محمول کیا ابتداء اضافی یا عرفی پر آپ نے اس کا برعکس کیوں نہیں کیا الحمدللہ کو آپ حقیقی پر محمول کر لیتے اور بسم اللہ کو عرفی یا اضافی پر تو جواب کہ بھئی اس صورت میں تو قرآن کا بھی اتباع پھر رہ جاتا بھئی قرآن میں پہلے بسم اللہ یا الحمدللہ ہے بسم اللہ تو قرآن کا بھی اتباع ہو جائے بھئی وہاں جیسے ہے پہلے بسم اللہ ہے اور پھر الحمدللہ اور حدیث کا بھی ایسا جواب دیا جائے کہ یہ قرآن کے مطابق ہو جائے بھئی قرآن کے برعکس نہ ہو بھئی برعکس نہ ہو سمجھ میں آیا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کسی کتاب میں آج تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ الحمدللہ پہلے ہو اور بسم اللہ بعد نے ہو ہمیشہ پہلے بسم اللہ ذکر کی جاتی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ ذکر کی جاتی ہے تو یہاں انہوں نے دیکھئے تین جوابات دے دیئے اور اس سے احادیث میں تعارض ختم ہو گیا بظاہر احادیث میں کیا آ رہا تھا تعارض تھا ٹکراؤ تھا یوں معلوم ہوتا تھا ہم ایک حدیث پر عمل کریں تو دوسری پر عمل نہیں ہوگا دوسری پر عمل کریں تو پہلی پر عمل نہیں ہو سکتا تو مصنف نے تین جوابات دے دیئے کہ یہاں اعتراض اس لئے پیدا ہوا کہ آپ نے دونوں حدیثوں میں جو ابتداء کا ذکر آیا ہے اس سے آپ نے ابتداء حقیقی مراد لے لی حالانکہ دونوں حدیثوں میں ابتداء حقیقی نہیں مراد بلکہ ہم محمول کرتے ہیں کہ پہلی حدیث کے اندر جو بسم اللہ والی حدیث ہے اس میں تو ابتداء سے مراد کیا ہے ابتداء حقیقی لیکن الحمدللہ والی حدیث کے اندر ابتداء سے مراد ابتداء اضافی ہے تو دیکھا اب ٹکراؤ ختم ہوا اور آپ نے کہا تھا علامت افتازانی نے اوپر متن میں بسم اللہ علی حدیث پر تو عمل کیا ہے لیکن الحمدللہ علی حدیث پر عمل نہیں کیا پتا چلا کہ انہوں نے دونوں پر عمل کیا ہے کیونکہ بسم اللہ علی حدیث سے کیا مراد ہے ابتدائے حقیقی اور حقیقتاً بسم اللہ کو سب سے شروع میں لائے تو اس حدیث پر بھی عمل ہوا اور الحمدللہ علی حدیث میں ابتداء سے کیا مراد ہے ابتدائے اضافی جو باقی کتاب کی نسبت سے اضافت کا کیا معنی نسبت تو جو باقی کتاب کی نسبت سے شروع میں ہو اور الحمدللہ بھی باقی کتاب کی نسبت سے شروع میں ہے بسم اللہ کے اعتبار سے شروع میں چاہے ہو یا نہ ہو لیکن باقی کتاب کے اعتبار سے کہاں ہے شروع میں ہے تو گویا الحمدللہ کے ساتھ بھی ابتداء ہو رہی ہے لیکن یہ ابتداء کونسی ہے ابتدائے اضافی ہے تو دونوں پر عمل ہو گیا اور اسی طرح دوسرا جواب بھی دیا بسم اللہ والی حدیث کو ہم محمول کرتے ہیں آپتدائے حقیقی پر اور الحمدللہ والی حدیث کو ہم محمول کرتے ہیں اپتدائے عرفی پر جس کو عرف میں شروع کہا جائے عرف میں تو عرف کے اعتبار سے دیکھو الحمدللہ اس وقت شروع میں ہی ہے اس کو شروع ہی کہتے ہیں جو وسائل کتاب سے جو کچھ مقدم ہے وہ سارا کیا ہے شروع میں ہی اور الحمدللہ بھی شروع میں ہے تو بسم اللہ والی حدیث پر بھی انہوں نے عمل کیا ہے کہ بسم اللہ سب سے شروع میں لائے اس کو ابتدائے حقیقی پر محمول کیا اور الحمدللہ کو مسائلِ کتاب پر مقدم کیا یعنی ابتدائے عرفی تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے ایک حدیث میں ابتدائے حقیقی مراد ہے تو دوسرے میں ابتدائے عرفی دونوں پر عمل ہو رہا ہے یعنی کہ ایک پر عمل ہو رہا ہے یا دونوں سے کیا مراد ہے تیسرا جواب یہ دیا یہ دونوں حدیثوں میں ابتداء سے کیا مراد ہے ابتداء عرفی مراد ہے تو دیکھو دونوں پر عمل ہو گیا ابتداء عرفی کسے کہتے ہیں جو مسائل کتاب پر مقدم ہو اور تو بسم اللہ بھی اس پر مسائل کتاب پر مقدم ہے الحمدللہ بھی کیا ہے مسائل کتاب پر مقدم ہے اگرچہ ایک دوسرے کے اعتبار سے نہیں لیکن بات چاہ رہی ہے مسائل کتاب کی ان پر یہ کیا ہے مقدم ہے تو ابتداء عرفی مراد ہے دونوں حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے بسم اللہ بھی مسائل کتاب پر مقدم ہے اور الحمدللہ بھی یعنی ان کو شروع میں آ رہے ہیں اور اس میں یہ سب کو شروع ہی کہا جاتا ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو دیکھو ان حدیث میں اب تعارض اور ٹکراؤ ختم ہو گیا ان میں توفیق آ گئی تطبیق آ گئی دونوں ایک بوسے کے موافق ہو گئیں ایک بوسے کے مطابق ہو گئیں ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں کیوں نہیں ٹکراؤ کیونکہ ایک میں ابتدائے حقیقی مراد ہے دوسرے میں ابتدائے اضافی مراد ہے یا عرفی مراد ہے یا دونوں سے کیا مراد ہے ابتدائے عرفی مراد ہے کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں بھئی پھر یہاں ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھیں بھئی کہ یہ بظاہر دو حدیثیں ہیں لیکن علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ عظیم محدث جو اس سرزمین پاک و ہند میں گزرے ہیں وہ عظیم محدث بھئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں دراصل ایک ہی حدیث ہے دیکھو لفظوں سے ہی پتا چر رہا ہے کل امر زیبال لم یبدع فیہ بسم اللہ دوسری میں ہے بلحمدللہ فہوا ابتر کسی میں ابتر آتا ہے بعض روایات میں بعضوں میں اقتع آتا ہے بعضوں میں اجزم آتا ہے تو یہ دونوں وہ فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے اور یہ ایک ہی حدیث ہے البتہ اس کے الفاظ میں ازتراب ہے انہی الفاظ میں کچھ روایات کے اندر تبدیلی آگئی ہے ورنہ دراصل یہ کیا ہے ایک ہی حدیث ہے بھئی ایک ہی حدیث ہے اور مقصد یہ ہے کہ آغاز شیع کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے بھئی جو بھی کام کرنے لگیں تو شروع میں کیا کر لیں اللہ کا ذکر کر لیں بھئی تو اس صورت میں تو پھر اشکال ہوتا ہی نہیں کیونکہ دراصل حدیث ایک ہی ہے صرف الفاظ میں تھوڑا سا فرق آیا ہے روایات کے اندر بھئی پہلے تو ہم کیا کہہ رہے تھے یہ دو حدیثیں ہیں اور ان میں ٹکراؤ آ رہا ہے جب دو ہیں ہی نہیں کیا ہیں ایک ہی حدیث ہے صرف الفاظ کے اندر کچھ فرق آیا گیا روایات کے اندر تو اس پر عمل ہو گیا بھئی کتاب کے آغاز میں بسم اللہ آگئی بھئی الحمدللہ آگئی اچھا چلیے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح والحمدہو استناؤ باللسان علالجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا اب حمد کے بارے میں بتلانے لگے ہیں بھئی کہ حمد کہتے کسے ہیں کہتے ہیں والحمدہو استناؤ وہ تعریف کرنا ہے باللسانی کس کے ساتھ زبان ہم جو ہے وہ تعریف کرنا ہے باللسانی زبان کے ساتھ علالجمیلی علالوصف الجمیلی جمیل صفت ہے موصوف محضوف ہے جمیل کا معنی اچھا اچھا بھئی کیا چیز اچھا اچھا وصف بھئی اچھا وصف وہ زبان سے تعریف کرنا ہے علالوصف الجمیلی اچھے وصف ایسا اچھا وصف الاختیاری جو اپنے اختیار میں ہو نعمتن کان او غیرہا چاہے وہ نعمت ہو او غیرہا یا غیر نعمت ہو بھئی ہاں زمیر کس کو راجے نعمت کو غیرہا نعمت ہو او غیرہا اے غیرہا نعمتن چاہے وہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو بھئی پہلے تاریخ کو اچھی طرح سمجھ لیں سنہ آیا سنہ سنہ یاد رکھئے کہ زبان سے تعریف کرنے کو کہتے ہیں سنہ کسے کہتے ہیں سنہ کا معنی ہی یہ ہے کہ زبان سے تعریف کی جائے تو لہذا اس کے ساتھ بللسان کی ضرورت نہیں تھی صرف کہتے تھے ہوا سنہ وہ کیا ہے سنہ کیا معنی زبان سے تعریف لیکن بہرحال اچھا کیا کہ لسان کو ساتھ ذکر کر دیا خوب وضاحت ہو گئی تو ہوا سنہ بللسانی وہ تعریف کرنا ہے زبان سے علالجمیل الاختیاری اچھے اختیاری وصف پر نعمتن کان او غیرہا چاہے وہ نعمت ہو یا غیرے نعمت نعمت سے مراد ہے انعام یعنی احسان احسان چاہے احسان ہو وہ وصف یا احسان نہ ہو انعام ہو یا چاہے انعام نہ ہو بھئی دیکھئے زید جو ہے نا مثلا زید کی آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں کبھی کبھار آپ زید کی تعریف کرتے ہیں اس کے خسن و جمال پر کہ زید کتنا حسین و جمیل ہے اب مجھے بتائیے یا خسن و جمال اس کے اپنے اختیار میں ہے یا یا خسن اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے تو یہ آپ نے زید کی تعریف کی ایک اچھے وصف پر لیکن یہ ایسا وصف ہے جو زید کے اختیار میں نہیں ہے اس کو کس نے عطا فرمایا اللہ نے تو یہ تعریف ہوئی وصف غیر اختیاری پر کس پر وصف غیر اور بعض وقت آپ زید کی تعریف کرتے ہیں کہ ایسا اچھا وصف جو اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں زید کتنا اچھا آدمی ہے کتنا سخی آدمی ہے دیکھا آپ نے اس کی سخاوت کی تعریف کی اور سخاوت یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے سخاوت کرے یا سخاوت نہ کرے تو اب آپ نے زید کی تعریف کی کس قسم کے وصف پار جو اس کا اختیاری ہے اختیاری ہے اور بعض وقت آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے زید نے آپ زید سے ملنے گئے اس نے آپ کا بڑا اکرام کیا چائے پلائی خیال رکھا عزت کی تو آپ بعد میں زید کی تعریف کرتے ہیں کہ زید بڑا اچھا آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے علماء اور طلباء کا بہت خیال رکھتا ہے اب مجھے بتائیے یہ جو آپ نے زید کی حمد بیان کی یہ ویسے کی یا اس کے احسان کی وجہ سے کی اس کے احسان اور نیکی کی وجہ سے آپ نے تعریف کی تو تعریف کئی قسم کی ہو سکتی ہے بعض اوقات تعریف کسی اختیاری وصف پر ہوتی ہے bırak اچھے وصف عقیق غیر اختیاری وصف پر ہوتی ہے اور بعض اوقات تعریف کس پر ہوتی ہے احسان نیکی کی ہے آپ کے ساتھ اس نیکی کے بدلے میں وجہ سے آپ تعریف کرتے ہیں تو یہ الگ الگ قسمیں ہیں یاد رکھئے جو نیکی کی وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا آپ پر انعام کیا اور آپ نے اس کی تعریف کی اس کو شکر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شکر ابھی میں تعریف لکھواؤں گا پوری تعریف آ جائے گی برحال احسان کے بدلے میں جو اچھائی کی جائے وہ کیا ہے شکر ہے اور اختیاری وصف پر جو تعریف کی جائے وہ حمد ہے وہ کیا ہے حمد ہے سورہ سمجھ میں آگئے اب تفصیل آرہی ہے پوری تعریف بس میں نے مقصد تھا سمجھانا کہ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں اختیاری کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری اور بعض اوقات احسان مقابلے میں ہوتا ہے بعض اوقات احسان مقابلے میں نہیں ہوتا اب دیکھئے دوبارہ تعریف حمد وہ تعریف کرنا ہے بل لسانی کس کے ساتھ زبان کے ساتھ علال جمیلی اے علال وصف الجمیلی ایسے اچھے وصف پر جمیل کا معنی اچھا ایسے اچھے وصف پر الاختیاری جو کیا ہو جو اختیاری ہو اس کے اختیار پر ہو نعمتاً کان او غیرہا چاہے وہ نعمت ہو یا نعمت نہ ہو یعنی احسان نعمت سے کیا مراد ہے احسان چاہے وہ احسان ہو یا احسان نہ ہو تعریف سمجھ میں آگئے معلوم ہوا حمد ہمیشہ زبان سے ہوگی پہلی بات دوسری بات حمد ہمیشہ وصف اختیاری پر ہوگی غیر اختیاری پر نہیں غیر اختیاری پر تعریف کریں اسے حمد نہیں کہیں گے اور حمد احسان کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور بغیر احسان آپ زید کے بارے میں ویسے کہیں زید بڑا نیک آدمی ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی انعام نہیں کیا کوئی احسان نہیں کیا آپ کہیں زید بڑا سخی آدمی ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں تعریف آپ کس سے کر رہے ہیں زبان سے زبان دوسرا آپ کیسے وصف پر تعریف کر رہے ہیں زید بڑا سخی آدمی ہے اختیاری ہے غیر اختیاری اختیاری ہے اور تیسرا زید نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں زید بڑا سخی آدمی ہے تو یہ تعریف ہوئی کس کے مقابلے میں غیر نعمت کے مقابلے میں انعام کوئی نہیں ہے سور سمجھ میں آرہی ہے اور اگر اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے پھر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ حمد کس کے مقابلے میں ہوئی انعام کے مقابلے تو کبھی یہ حمد انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور انعام کے بغیر بھی ہو سکتی معلوم ہوا حمد کے اندر پہلی چیز کیا وہ کس سے ہوگی زبان سے دوسری چیز وصف کیسا ہونا چاہیے اچھا تو ہو گئی اچھا تو ہو گئی بات سمجھ میں آرہی ہے یہ بھی قید یاد رکھو اچھا وصف ہونا چاہیے نمبر ایک کیا زبان سے ہو دوسرا وصف کیسا ہو اچھا تیسرا اختیاری ہو چوتھا چاہے نعمت ہو چاہے احسان ہو یا انعام ہو یا انعام نہ ہو دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں دونوں صورتیں اس میں اب آپ مجھے بتائیے یہ حمد ہے یا حمد نہیں زید نے مجھے چائے نہیں پیلائی لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں زید بڑا سخی آدمی ہے حمد ہے خود غور کر لو زبان سے میں نے تعریف کی کہ نہیں کی اچھے وصف پر کی کہ نہیں کی اختیاری سخاوت پر کر رہا ہوں تو اختیاری ہے یا غیر اختیاری اختیاری اور یہاں پر بھی کونسی قید موجود ہے حمد کی تعریف میں اختیاری کی قید موجود ہے اور پھر چاہے احسان کیا ہو یا احسان نہ کیا دونوں صورتیں شامل ہیں تو لہذا یہ حمد ہوئی یہ کیا ہوئی چاہے اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہو یا نہ کیا دونوں صورتوں میں میں زید کے بارے میں جب یہ کہوں زید بڑا سخی آدمی ہے یہ کیا ہے حمد ہے یہ کیا ہے حمد ہے اسی طرح ایک ہے مدہ بھئی ایک کیا ہے مدہ ایک مدہ ہے بھئی مدہ مدہ کی بھی یہی تعریف ہے جو حمد کی ہے صرف یہاں سے اختیاری کو نکال دیں دبارہ کتاب پر دیکھیں اب حمد کی جگہ مدہ رکھتیں المدہ هو سناؤ باللسانی علی الجمیلی نعمتن کان او غیرہ صرف کس کو نکال دیا اختیاری اختیاری کو نکال دیا لہٰذا اب میں زید کی تعریف کرتا ہوں کہ زید بڑا حسین و جمیل ہے جی مجھے بتائیے یہ اختیاری وصفت تعریف کی یا غیر اختیاری پر غیر اختیاری پر لہٰذا یہ مدہ تو ہے لیکن حمد نہیں حمد میں اختیاری ہونا ضروری مدہ میں چاہے اختیاری ہو چاہے دونوں صورتیں داخل ہیں یہ نہیں مدہ کے اندر غیر اختیاری ہونا نہیں ضروری مدہ چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو اور چاہے سان کے مقابلے میں ہو چاہے سان کے مقابلے میں نہ ہو لہذا میں زید کی تعریف کرتا ہوں زید بڑا سخی آدمی ہے یہ حمد ہے کہ نہیں دماغ نہیں حاضر میرا فعل دماغ نہیں حاضر حمد ہے کہ نہیں خود دیکھو حمد میں چار قیدیں تھی نمبر ایک کیا زبان سے دوسرا اچھے وصفر ہو تیسرا اختیاری ہو چوتھا چاہے احسان ہو یا نہ ہو احسان ہو یا نہ ہو اس کو تو نکال ہی دو اس کے تو ضرورت ہی نہیں ذکر کرنے کی بس زبان سے ہونی چاہیے اچھے وصف پر ہونی چاہیے اور اختیاری ہونی چاہیے زید سخی آدمی ہے حمد ہے زید بڑا حسین و جمیل ہے حمد ہے کیوں حمد کیوں نہیں اختیاری نہیں ہے شابر مدہ مدہ کے اندر اختیاری کو بھی نکال دو مدہ میں صرف زبان سے تعریف ہونی چاہیے اور اچھے وصفر ہونی چاہیے بس نہ اس میں اختیاری غیر اختیاری کی قید ہے نہ اس میں انعام اور غیر انعام دونوں صورتیں شامل ہیں اختیاری ہو تو بھی مدہ غیر اختیاری ہو تو بھی مدہ انعام کے مقابلے میں ہو تو بھی مدہ غیر انعام کے مقابلے میں ہو تو بھی مدہ لہذا اب میں تعریف کرتا ہوں زید بڑا سخی آدمی ہے مدہ ہے ہے کے نہیں دماغ نہیں حاضر معلوم ہوا مدہ میں صرف دو چیزیں ہوں نہیں چاہیئے کیا زبان سے ہو اور اچھے وصف پہ ہو اب مجھے بتاؤ زید سخی آدمی ہے کس سے وہ تعریف کر رہا ہوں زبان اور کس پر تعریف کر رہا ہوں مدہ ہے چاہے اختیاری ہو یا نہ ہو اسے بحاسی نہیں انعام کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو اس کی بحاسی نہیں لہذا زید سخی ہے مدہ ہے یا نہیں زبان سے ہے اور اچھے وصف مدہ میں کتنی شرطیں صرف دو ہیں نا دیاد رکھو حامد میں کتنی تھی حامد میں تین تھی چوتھی ختم کر دی میں نے کہا انعام یا غیر انعام وہ تو برابر ہے اس کو ذکر ہی نہ کرو حامد میں کتنی قیدیں تھی نمبر ایک زبان سے ہو نمبر دو اچھے وصف پر ہو نمبر تین اختیاری ہونا چاہیے لہذا میں کہوں زید سخی آدمی ہے کس سے زبان تعریف کی زبان سے اور اچھے وصف پر کی اور کیسا وصف ہے اختیاری ہے لہذا یہ کیا ہے حامد ہے اور مدہ بھی ہے یا نہیں یہ بتاؤ مدہ میں کتنی چیزیں تھیں دو چیزیں کیا زبان سے اور اچھے وصف وہ ہے یا نہیں لہذا یہ مدہ بھی ہے اور حامد بھی ہے سورة سمجھ میں آدمی ہے اور میں زید کی تعریف کرتا ہوں زید بڑا حسین و جمیل ہے حامد ہے حامد نہیں ہے کیونکہ اختیاری نہیں ہے مدہ ہے کیوں زبان سے اور اچھے وصف سے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو حامد کے اندر تین قیدیں اور مدہ کے اندر دو قیدیں حامد کے اندر انعام ہو یا نہ ہو دونوں چلیں گے دونوں کے مقابلے میں آسکتی ہے اور مدہ وہاں چاہ انعام ہو چاہ انعام نہ ہو وہ بھی آگیا چاہ اختیار ہو چاہ اختیاری ہو چاہ اختیاری نہ ہو وہ بھی آگئی بھئی تو صرف گوید دو قیدیں ہیں وہاں اور تیسرا ہے شکر بھئی شکر یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے لیکن ذرا ان کی تعریفیں لکھ لو یہ آپ نے یہ دو حدیثیں بھی کل مجھے زبانی سنانی ہے اور یہ تین تعریفیں بھی بھئی حامد کی تعریف تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے کیا الحمد ہوا صنعو باللسانی علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانعو اعراب پہ توجہ ہے اسی طرح آپ نے مجھے یاد کر کے سنانا ہے بھئی الحمد یہ لکھنا نہیں ہے یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے بس یاد کر لینا الحمد نظر ہے کتاب پر الحمد ہوا صنعو باللسانی علی الجمیل الاختیاری یہ یا مشدد ہے اختیاری نعمتن کانعو غیرہ یہ کس کی تعریف ہو گئی حامد مدہ کی تعریف بھی بلکل یہی ہے مدہ مین دالحا المدہ صرف اختیاری کلس یہاں سے ہٹا دو المدہ ہوا صنعو باللسانی علی الجمیل نعمتن کانعو غیرہ اچھا اب تیسرا شکر ہے اس کی تعریف لکھ لو بھئی الشکرو الشکرو ہوا فعل ہوا فعل یم بیو یم بیو کیسے لکھیں گے یا نون با اور پھر یا یا نون با اور پوری پھر یا لکھ دیں اور اس یا کے اوپر آخر میں جو لکھی حمزہ ڈال دیں یہ دراصل حمزہ ہے عربی میں حمزہ کی کتابت سب سے مشکل بھئی تو یہاں اس کو ہم نے یا کی صورت میں یہاں اس کو یا کی صورت میں لکھیں گے بھئی لکھ لیا بھئی الشکر ہوا فعل یم بیو عن تعظیم عن تعظیم المنعیم المنعیم منعیم میم نون عین میم سواؤن سواؤن سین واؤ علف اور حمزہ کان کان باللسانی باللسان کیسے لکھو گے با علف دو لام اور پھر سین علف نون باللسانی او بالجنانی بالجنانی بالجنان بالجنان کیسے لکھو گے با علف لام جیم نون علف نون الجنان اس کے ساتھ با جوڑ دی ہے الجنان کے ساتھ کیا جوڑ دی ہے با بالجنانی او بالارکانی او بالارکانی الارکان لکھو الارکان علف لام علف اور ساتھ شروع میں با جوڑ دو بالارکانی بس بھئی شکر کی تاریخ مکمل ہوئی لکھ لی بھئی پھر سن لیں اور کہیں اعراب لگانا ہے تو وہ بھی لگا لیں ترجمہ بس سن لیں شکر ہوا فعل وہ ایسا فعل ہے ینبئو آنباء ینبئو کا معنی خبر دینا پتا بتلانا الشکر ہوا فعل شکر جو ہے وہ ایسا فعل ہے جو خبر دیتا ہے عن تعظیم المنعمی منعم کی تعظیم انعام دینے والے کی تعظیم شکر وہ ایسا فعل ہے جو خبر دیتا ہے انعام دینے والے کی تعظیم کے بارے میں سواءن کان باللسانی چاہے وہ زبان سے ہو برابر ہے چاہے وہ زبان سے ہو برابر ہے چاہے لکھیں یا نہ لکھیں بسی لفظی ترجمہ لفظی ترجمہ سواءن برابر ہے چاہے وہ باللسانی زبان سے ہو او بالجنانی یا دل سے ہو او بالارکانی یا ارکان سے کیا مراد ہے اعزا سے لکھ لیا ترجمہ بھئی پھر سن لے ایک دفعہ دیکھو یہاں یرمیلون اولا قانون لگے گا فعلون قانون کسے بدلا یا سے اور پھر یا میں ادغام ہوا شکر وہ ایسا فعل ہے جو خبر دیتا ہے انعام دینے والے کی تعظیم کے بارے میں انعام دینے والا یعنی احسان کرنے احسان کرنے والے کی تعظیم کے بارے میں چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو یا آزا یعنی وہ فعل چاہے آپ زبان سے کریں چاہے دل سے کریں اور چاہے آزا سے کریں آزا سے کریں بس اس سے انعام دینے والے کے تعظیم کا پتہ چلے مثلا زہد نے آپ کے ساتھ نیکی کی زہد نے آپ اکرام کیا تو آپ کیا کرتے ہیں زبان سے زہد کی تعریف کرتے ہیں زہد بڑا اچھا آدمی ہے دیکھا یہ لسان سے آپ نے کیا کیا اس کی تعریف کی ہے اور چاہے تو دل سے کریں یعنی دل میں اچھا گمان کریں کہ زہد بڑا نیک آدمی ہے دیکھا یہ دل میں آپ نے اس کے بارے میں اچھا گمان کی اچھا خیال کی یہ دل کا فعل ہو گیا وہ زبان کا فعل تھا یہ دل کا فعل اور چاہے تو آپ بھی زیاد کی کچھ خدمت وغیرہ کر دیں بھئی تو یہ شکر ہے تو شکر ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہوگا انعام کے مقابلے منعیم ہوتا ہے نا اس میں منعیم دیکھا ضروری ہے انعام کرنے والا تو شکر ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہوگا انعام اور حمد اور مدہ صرف زبان سے ہوتی تھی لیکن شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی ہو سکتا ہے اور ععضہ سے بھی زبان سے کیسے کہ آپ تعریف کر دیں دل سے کیسے اچھا گمان کریں اچھا اعتقاد رکھیں اس کے بارے میں اور آزا سے کیسے کہ اس کی کوئی خدمت وغیرہ کر دیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے یہ اس کی کیا کر رہا ہے عزت کر رہا ہے اس کی تعظیم کر رہا ہے بس سمجھ میں آگئے چلیے بس یہ آپ نے تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہے وہ دو حدیثیں جو ہیں وہ بھی زبانی یاد کرنی ہے آپ نے اور پھر یہ تینوں تعریفیں حمد مدہ اور شکر بھئی پھر باقی بحث اس کے بارے میں ہم کل کر لیں گے چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام